السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا اے آئی اوئیو سٹوڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ پلانا اکبال اپرن انیورسٹی یا کسی اور انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو رضا اے آئی اوئیو سٹوڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ تمام ایڈوکیشنل اور انیورسٹیز کے رلیٹیڈ اور تمام جابز کا انفارمیشن آپ کو جو ہے وقتن فوقتن ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے مراد راست جو کہ صوبائی وزیر تعلیم ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے پنجاب میں ایجوکیٹرز کی سولہ ہزار نئی بھرتیوں کے بارے میں اعلان کیا تھا جس کی جو ہے وہ پورے پنجاب میں حل چل مچی ہوئی تھی کہ یہ نئی بھرتیاں کب ہوں گی کس طرح ہوں گی تو اسی سلسلے میں ایک نئی پیشرفت ہوئی ہے تمام سٹورنٹس کے لئے خوش خبری ہے کہ پیشرفت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو مراد راست صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے آج ہی جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے نئی پیشرفت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیٹس کی جو ہے وہ سمری اپروب ہو گئی ہے آپ توام سٹورنٹس کے لئے خوش خبری ہے کہ سولہ ہزار جو ایجوکیٹرز کی بھرتیاں ہونی ہیں اس کی سمری اپروب ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بہت ہی چند دنوں میں جو ہے یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اس برتیوں پہ جو ہے وہ مزید پیشرفت آ جائے گی آپ سٹورنٹس اپنی تیاری کر لیں ایم ٹیکنگ کیر آف دا ادھر سمریز ایس ویل جو ہے وہ ٹیک کیر کر رہا ہوں دیگر سمریز کی جسٹ بی آ لیٹل پیشنٹ تھوڑا سبر کر لیں سی ایم چودری پرویز الہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمین سی ایم جنریکہ چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب وہ بھی اور میں بھی آپ کی سائیڈ پہ ہوں اور تھوڑا سبر کر لیں چند دنوں میں جو ہے اس سمری کو پیش کر دیا جائے گا سمری اپروب ہو گئی ہے اور نوکری کی درخواستیں مطلوب کر لی جائیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں جیسے کوئی نئی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے اور سٹورنٹس اس معاملے میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے بی ایڈ لازمی طور پر جو ہے آپ نے کر لینا ہے یہ اس میں ایڈمیشن لے لیں اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تاکہ ایڈوکیٹر کے سیسٹ پر بی ایڈ اس دفعہ کیا پتا کمپلسری آ جائے اگر کمپلسری نہ بھی ہوا تو بھی آپ کو بی ایڈ کرنا بعد میں ضروری ہوگا اس لئے جو سٹورنٹس بی ایڈ ماسٹر کیا ہوا ہے اور ٹیچنگ کی جاب کرنا جاتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ وہ بی ایڈ کر لیں تو یہ تھی انفرمیشن مزید کوئی انفرمیشن ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا آپ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اپنی خاص طور میں یادر کی گیا مجھے احمد عزت کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ